جی ہاں یہاں پر علمہ جلالدین سیوتی علی رحمت و ردوان نے اپنے استاذ محترم کو محقق اور مدقق کہہ رہے ہیں کہ محقق کے معنی ہے کہ جن کی علمی سطح انتہائی گہرا ہو اس سے محقق کہا جاتا ہے یعنی تحقیق کے کسی بھی بات کو جب وہ کہتے ہیں تو تحقیق کی روپے کہتے ہیں جب یا کوئی عمل کرتے ہیں یا جب وہ کسی کام کا حکم فرماتے ہیں تو اس کے اندر انتہائی باریک بھی نہیں ہوتی ہے اور تحقیق ہوتی ہے تو اس تحقیق کی وجہ سے انہیں محقق کہا جاتا ہے اور ان کے تحقیق پائے تکمیل تک کمال تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے لہذا انہیں محقق کہا جاتا ہے اس کے بعد مدقق کا لفظ ہے کہ مدقق کے معنی ہوتے ہیں باریک بھی یعنی دور کی نگاہ رکھنے والے کہ ان کی نگاہوں میں گویا کہ ایسے دور کی نگاہ رکھنے والے تھے کہ گویا کہ کوئی بھی اشارتاً کوئی کلمات ہوتے ہیں تو ان اشارتاً کلمات کو بھی واضح طور پر وہ سمجھ لیتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیتے ہیں تو جو اشارات پر جیسے باتچیت پر عام طور پر دو طریقے سے کیا جاتا ہے ایک اشارات پر دوسرے کنایات پر پھر اس سے سراحت پر تو متعدد نوائیتیں ہوتی ہیں ہماری گفتگو کی تو جو لوگ اشارات اور کنایات پر ماہر ہوتے ہیں انہیں مدقی کہا جاتا ہے تو جلالدین سیوتی علی محلی وشافی علی رحمت و رضوان کو محقق اور مدقی کہا گیا کہ ان کی کتاب تفسیر